موسیقی اس پہ پھر وہ کوئی ایکشن جو بھی بتاتے تھے وہ شروع ہو جاتا تھا اب جو ہے آپ پورا اداریہ لکھ دیں بڑا یا پورا حبار نکال لیں کسی موضوع پہ اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی کیونکہ جو غلط کام ہے وہی لوگ کر رہے ہیں جو اس کے غلط کو ٹھیک کرنے کے ذمہ دار ہیں تو اس لئے یہ ہے کہ آپ کا اداریہ بھی بے اثر ہو گیا اور باقی بھی بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بھی کالم پڑھ کے جو آپ کو ہنسی آنی چاہیے تھی وہ اداریہ پڑھ کے آتی ہے اور کالم پڑھ کے رونا ہوتا ہے درکلی اسے اچھا یہ پرنٹ میڈیا کو تو چلے ریپلیس کیا بڑی اب تک یا انکروچ کیا الیکٹرونک میڈیا نے جو آپ نے اس کے وجہ آتے ہیں کہ پیسہ بھی ہے ایک چاپ بھی ہے اٹرکشن بھی ہے وہ ایک لطیفہ بلکہ یہ بھی ہوا کہ پیسل آباد جا رہے تھے پی ای بی جے کے ایفی سی تھے چھاپرہ صاحب ہمارے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں ہمیں لیڈ کر رہے تھے وہ تو ان کو یہ بتانا پڑا وہاں ایک نو بی آتا جوڑا تھا تو گفتگو کے دورا انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے مجھے بچانا انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کہ آپ پریس کانپرس جو ہوتی ہے ٹی وی پر چلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا جو ساپ آگے بیٹھے ہوتے ہیں ٹوکی بین کے ٹی وی پرس کانپرس میں وہ میں ہوتے ہیں تو مطلب وہ یعنی ہمیں اس پہ حسی بھی آئی اور رونہ بھی آئے گیا چھاپرہ صاحب جیسے اپنی کو بتانا پڑ رہا ہے ان کو اس طرح سے بتانا پڑ رہا ہے یعنی آپ کو سکرین کا ساہرہ لینا جی اچھا وہ تو ہو گیا یعنی اس کے بعد اس کے انکروجمنٹ کے وجہ سے یہ ڈیکلائن ایک بڑیت تک آیا لیکن خود الیکٹرونک میڈیا کا ڈیکلائن جو ہے وہ تو پانچ سات سالوں میں شروع ہو گیا اور بلکہ وہ ڈیمولیشن کی طرف سے ایک طرح سے جا رہا ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں کہیں پھر کنجائش نکلے گی اور اس کا حیاء ہوگا لیکن یہ جو پرنٹ میڈیا ہے اس پہ میں کہہ تھا جونکہ مالکان نے وہ نکال گیا ان کی اپنی توجہ کم ہو گئی جو محنت کرنی چاہیے تھی چینلوں کے آنے کے بعد کہ جب چوبیس گھنٹے ایک خبر چل رہی ہے اس کو آپ چوبیس گھنٹے کے بعد اسی کو پھر لیڈ بنائیں گے تو اس سے اخبار سے دلچسپی کسی کو ضروری نہیں ہے اچھا ایک تجربہ میں جہان پاکستان میں کیا تھا کہ اداریہ کا آج تک یہ رواج ہے کہ صبح سارے اخبار کٹھے کر کے وہ اداریہ نبیس پڑھتا ہے اور اس میں جس موضوع ہو اس پہ کرتا ہے پہلے چونکہ اخبار تھا خبر کا سرچشمہ جب ہم نے وہ نکال آئے میں کہا بھی اس وقت خبر کا سرچشمہ چینلز ہیں تو میں نے چینلز کی نو بجے کی جو بلٹن ہے وہ سنکے ہم نے اس میں اداریہ لکھا تو وہ اداریہ دو دن ایڈوانس ہوتا تھا باقی اخبارات سے یہ اب تک جنگ وغیرہ میں اب تک وہی ہے کہ صبح سب سے پہلا کام اداریہ ہے اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہی ہیڈلائن جو کل چوبیس گھنٹے چلتی رہی وہ پڑھ کے وہ اداریہ لکھ رہے ہیں تو کتنا دو دن پرانا ہو گیا پھر کالم جو ہے انگریزی اخبارات میں پھر بھی ہے کہ کوئی ایڈوکیشن پہ ہوتا ہے کوئی ٹیکنالوجی پہ کچھ یہاں سارے کالم خورسی سیاست پہ اور بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ ایک ہی موضوع پہ سب لکھ رہے ہیں تو جو منجمنٹ ہے ایڈیٹوریل منجمنٹ وہ نہیں ہے کہ آپ اگر کالم نبیسوں سے بات کر لیں کہ بھی یہ سارے اسی موضوع پہ ہیں آپ الگ کچھ لکھیں وہ بھی نہیں ہے ابھی تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ جنگ جیسے اخبار میں کہ انہیں حالانکہ صفے کم ہو گئے ہیں پھر بھی صفے بھرنا ان کو مشکل ہو رہا ہے تو وہ جو کلر والے صفے ہیں اس نے دیکھا کہ ہمارے وہ ڈاکٹر سید جعفر احمد ہیں ان کی ایک کتاب چپی تعلیمی موضوعات پہ اچھا بھو سارے کالم ہم نے ان کے جہان پاکستان میں شائع کیے تھے اچھا اس کالموں کو انہیں کتابی شکل میں چھاپا انہوں نے اس کے وہ کتاب اٹھا کے میں کمپوزر کے حوالے کر دی تو جہان یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جہان پاکستان کے ریپورٹر نے فلان جگہ آئے کی وہ بھی اسی طرح چھپ رہا ہے وہ بھی ترندس نہیں کیا تو کوئی نہیں دیکھی نہیں رہا تو اصل وجہ پرنٹ میڈیا کی ہے لیکن میں اس کے ساتھ دوسری بات بتا ہوں کہ انڈیا میں پرنٹ میڈیا آگے جا رہا ہے یہ باقیادہ امریکن یورپین ریسرچ جو ہے انہیں نے بھی اس میں کہا ہے کہ انڈیا واحد ملک ہے جہاں پرنٹ کی سیل کم ہونے کے بجائے بڑی ہے ٹائمز آف انڈیا اب یہ چھپتا ہے انتالیس لاکھ ابھی اور زیادہ ہو گیا ہوگا ایک جاگران ہے وہاں ہندی کا وہ کم از کم کوئی ڈیڑھ دو کروڑ چھپ رہے ہیں بیس پچیس جگہ سے چھپتا ہے کیونکہ وہاں وہ یہ کر رہے ہیں کہ لیڈ اور سپر لیڈ جو ہے وہ ان کے اپنے ریپورٹر کی ہوتی ہے جو بھی اس علاقے کے مسائل ہیں ان پر وہ کر کے برطانیہ والوں نے بھی اس کیا ہے کہ اپنے ریپورٹرز کی خبریں وہ روٹین کی خبروں کو وہ نہیں لیتے ہیں امریکہ میں بھی اب دے لیں واشنگٹن پوسٹ وغیرہ ابھی تک نیویارک ٹائمز کچھ اخبار بند ہوئے ہیں لیکن یہ چل رہا ہے تو یہ انہیں محنت کرنی پڑے گی اس وقت بلکل محنت نہیں ہے آپ بڑے سے بڑے اخبار کو دیکھ لیں سٹی پیج دیکھ لیں آپ کو نہیں پتا چلے گا کچھ شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں ہے یا نہیں انگریزی اخبارات میں کچھ حد تک کوشش ڈاؤن کر رہا ہے لیکن وہاں بھی ڈیٹیویوریشن آ چکی ہے یعنی ایکسروزف چیزیں جو ہے وہ آپ پر کر دیں گے نئی چیزیں بلکل بلکل آپ کا دیکھیں امت کا ایک الگ رہا ہے ابھی تک آج کل ہمیں کچھ زیادہ اس کو دیکھنے کا نہیں اتفاق ہو رہا ہے جب پورے وہ اخبارات کا ایک سیٹ آتا ہے تو اس میں سب دیکھتے تھے ابھی امت کی جو میں پہلے آپ کو ویسے بتائی جی وہ ہے کہ ہم تھائی لینڈ میں یہ وزیر آزم زفراللہ جمالی کا دورہ تھا ہم پہلے چائنہ میں گئے وہ جو ان کا ہر سال فورم ہوتا ہے باو فورم وہاں تھے پھر لاوس میں گئے تھائی لینڈ میں جب آئے ہیں تو اس دن وہاں ایک مسلمان فٹبال ٹیم تھی ان کے کسی ایک صوبے کی وہ پوری بم دھماکے میں کسی میں پوری ہلاک ہو گئی تھی چھے میں اپنے طور پر بہت یہ سمجھ کے کہ ٹائمنگ کا فرق تھا چار پانچ گھنٹے کا تو میں جو صبح صبح اخبار وہاں آئے وہ اکٹھے کی انگریزی کے ان سے پوری ایک جامع خبر بنائی وہ یہاں فیکس کی چھے جب میں واپس آیا ہوں تو میں دیکھا کہ اسی روز جب میری خبر چپی ہے اسی روز انہی اخباروں کے حوالے سے اس میں بھی تھی امت میں بھی خبر چھے میں پھر اپنے طور پر پتا کیا تو یہ ہوا کہ جو بھی بڑے اخبارات کے ڈیسک ہیں وہ اگر کہیں کو واقعہ ہوتا ہے تو وہ لا محالہ وہاں کے اخبارات کی ویب سائٹ دیکھتے ہیں تو میں نے تو وہ اخبار خرید کے کیے انہیں نے ویب سائٹ دیکھے تو میں وہاں کے میں پھر وہاں پھر فون کر کے کہا بھی تھا کہ آپ کا جو بھی نائی ڈیسک انچار جاز کو میں سلام کرتا ہوں تو یہ چیز جو ہے کہ آپ میں اگر ایک اہمیت ہے اور سنس ہے تب آپ اخبار کو بہتر کر سکتے ہیں جب یہ جب ایک میچ ہو رہا تھا اس پنجاب میں جس میں گلانی صاحب بھی گئے تھے اس وقت ہمارے ایک دوست نے وہاں کے اخبار دیکھنے شروع کیے تو وہاں چندی گھڑ سے نکلتا ہے ٹریبیون بہت پرانا اخبار اس میں کسی کا عدوی اس میں میری شاعری کا بھی حوالہ تھا چونکہ اخبار وہ دیکھ رہا تھا اس لئے وہ مل گیا تو وہ وہاں کی کوئی بڑی نقاد ہیں نروپیما دت اس لئے سے میرا اس سے رابطہ ہوا تو یہ جو ہے کہ آپ جہاں کوئی واقعہ ہو رہا ہے اگر یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے تو آپ یوکرین کے اخبارات ویب سائٹ پر دیکھیں وہاں زیادہ آپ کو نولیج ملے گا ورنہ یہ رائٹ اور ای پی بغیر ہے تو اپنی مرضی کی خبریں دیتے ہیں تو یہ ہے کہ اخبارات کے نیوز رومز نے بھی محنت کرنا چھوڑ دی ہے اگرچہ پیچھے ہیں تو اخبار میں غلطیاں اتنی ہو رہی ہیں زبان کی انگریزی کو بلا وجہ امپوس کیا جا رہا ہے اب تو ہیڈ لائن میں بھی انگریزی اب پی ٹی آئی اردو میں لکھنے سے کیا پرابلم ہو انگریزی میں لکھا ہو تو یہ خود آپ اخبار کو لکھ لائن پہ لے جا رہے ہیں اجزر ایک اچھے کالم میں دو تین بنیادی چیزیں کیا ہونے چاہیے آپ دور پر جو نئے لکھنے والے ہیں یا کچھ سینئر پرانے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو خود ہی ٹھیک کر لیجئے گا یا مجھے بتائیں کہ آپ طریقہ اس کو لکھنے کہا تھی ان سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ یہ زہمت نہ کریں اس پر ناراض ہو جاتے تو کیا ہونے چاہیے یہ کالم ایک دو آج کل جو ہے میں خود اس میں جنگ کے کالم میں لکھا بھی تھا کہ کالم نہیں لکھے جا رہے آرٹیکل لکھے جا رہے جوا مضمون تو اسی قسم کا اداری یا ایک آرٹیکل پڑھیں گے تو ظاہر کالم میں نہیں ہوگی چاہے ابراہیم جلیس صاحب لکھتے تھے شوق تانوی پھر نصر اللہ خان اور لوگ احمد عزیم قاسمی پنچ دریہ کے نام سے لکھتے تھے حرف و اقاعد تو اس میں وہی بات جو ہے دلچسپی پیدا ہوتی آج کے لئے زیادہ وہ سیاست پہ اور حالات حاضرہ پہ وہ لکھے جاتے ہیں آرٹیکل اچھا اب اس آرٹیکل کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈائریکٹ انفرمیشن ہو اگر جسی لائک زمانے میں والٹر لپ مین وغیرہ لکھتے تھے ان کا ڈائریکٹ امریکن پریزیڈنٹ سے یا بریٹش پرائم نیسٹر سے رابطہ ہوتا تھا تو وہ لوگ جو ہیں اس چیز کو جو ہارس ماؤت کہتے تھے اس پہ جب کالم لکھتے تھے تو اعتبار بھی پڑھا جاتا تھا اب کسی سے رابطہ نہیں ہوتا مطلب یہ حکمران جو ہیں وہ ویسے انکر پرسنز کو تو پالتے ہیں لیکن کسی پرانے سینئر ایڈیٹر کالم نویس سے وہ کوئی نہیں لکھتے زیادہ کچھ کالم نویس جی ایچ کیو بھی پیدا کر رہا ہے آئی ایس پی آر والے فیلڈ کرتے ہیں ای میل گروپ بنے ہوئے وہاں سے آتا ہے تو وہ کوشش نہیں ہے کہ آپ اس چیز پر ریسرچ کریں پہلے تو ہم لوگ رکھتے تھے کہ کلپنگ رکھتے تھے اپنے پاس مطلب موضوعات پر الگ فائل ہیں کہ اس کو دیکھنا ہوتا تھا اب تو آپ کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے گوگل پر سب کچھ ہے لیکن کوئی آپ زہمت نہیں کرتا اس کو بس کلم برداشتہ جو بلکہ جو چینلوں پہ سن لیا اسی بھی کالم بنا کے دے دیتے ہیں تو اگر آپ نے کالم لکھنا ہے تو اس میں انفرمیشن ہونی چاہیے وہ ہے کہ پیپلز رائٹ ٹو نو پی آر کے تو وہ جو پیپلز رائٹ ٹو نو وہ ہماری ذمہ داری ہے جاننے کہا اس کو ہم کیٹل کریں اور عوام کیا جاننا چاہتے ہیں وہ بھی ہم تیہ کریں اب یہ کہ جو کچھ ٹی وی چینلز بتا رہے ہیں عوام کو وہ ہی آپ کے اخبار میں مضمون نے بھی اس کالم لکھ بتا رہے ہیں تو کوئی ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں اس رہے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو بے اثر اور غیر مؤثر کرتے جا رہے ہیں آپ کا اپنا پسنددہ کالم لکھا کون بل رہے ہیں لیکن اس وقت میں لکھا بھی تھا کہ کالم صرف عطاولہ قاسمی لکھ رہے ہیں جو کالم کا اس میں بالواسطہ سیاست بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں باقی سب مضمون لکھ رہے ہیں ایک زمانے میں جاوے چودری نے بہت اچھے کالم لکھے ہیں لیکن انہوں نے قوم کو فکشن پر ڈال دیا کہ ہر حقیقت کو بھی فکشن بنا کر بیانیاں وہ پوری قوم کو عادت پڑ گئی ہے جس طرح انور مقصود صاحب نے عادت ڈال دی کہ بس کسی پنچ نکالیں پن نکالیں اور بس اس میں فارغ ہو جائیں کہ ہم نے تنز کر دی اب بس تمام مسائل حل ہو گئے تو یہ ہے اور پچھلے زمانہ میں جو انگریزی میں کالم لکھتے تھے کابس جی ان کا تو کوئی مقل نہیں آیا ابھی تک کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوئی اور اردو میں حقانی صاحب کا جو تھا وہ یہ تھا کہ رزانہ کالم لکھتے تھے تو اس پہ رزانہ ایک تجزیہ بھی اور کچھ وہ آگے آپ کو راستہ بھی دکھاتے تھے حقی بہت سے کالم جو ہیں اخبارات کے علاوہ بھی ویب سائٹ پہ آرہ ہیں لیکن سب میں وہی کمزوری ہے کہ انفرمیشن بہت کم ہے لفاظی زیادہ ہے آپ نے انٹریو بے شمال رکھنگی کہ یہ ظاہر ہے ملکی سطح کے بھی ہیں اور عالمی سطح کے لیٹرز ہیں تو آپ کس سے ذاتی طور پر متاثر ہوئے اٹریو کرتے ہوئے یا آپ کو لگا ہوگیا ہے بہت غیر ممولی آتی عودے کے لیات سے نہیں بلکی ملکی سطح پہ جو بھٹو صاحب کے انٹریو ہیں کہ وہ خود بھی بہت پڑے لکھے مشاہدہ تجربہ تو وہ تھا کہ جب کسی سوال کا جواب دیتے تھے اس میں ہسٹری کا کنٹیکس بھی ہوتا تھا کچھ ریجنل وغیرہ اس ہمارے لئے یہ تھا کہ اخبار کے لحاظ سے جس انٹریو میں سرخیاں چھی نکلیں وہ انٹریو ہے کہ وہ پڑا بھی جائے گا اور انٹرنیشنل میں میڈم اندرہ گاندی کہ میرا سوال لمبا ہوتا تھا ان کا جواب بہت کمپیکٹ اور مختصر اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی کی مزید کوئی کریں سپریمن اس طرح ان کا بھی جو انہیں کیا تھا یاسر عرفات کا تو وہ انٹرپریٹر کے ذریعے تھا دو دفعہ ہوا لیکن وہ تھا کہ اس میں ایک جو ان کے اس ظاہر ہے کہ جہاد کا جذبہ اسرائیل امریکہ وغیرہ خلاف تو وہ بھی کیا تھا پھر خوانستان نے جو آپ نے کئی زفر بھی کی ہے اور اٹریو بھی کی ہے خوانستان زیادہ نہیں میں گئے تھے نجیب اللہ کے زمانے میں وہ انڈیا کے ذریعے جانا ہوتا تھا سو تھا براہ راست قابل نہیں جا سکتے تھے تو یہ ذریعے کہ نجیب اللہ اور میں خیال یہاں دچکزئی ان کا بہت اچھا انٹریو اور گفتو کا انداز مولانا بھاشانی ان کا ظاہر ہے کہ ان کی ایک جو سٹرگل ہوتی ہے اسی کا پھر یہ انداز بھی اچھا ہوتا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں ایک وزن کے ساتھ اور باقی یہ عدبی انٹریو سائنس ہی اور یہ یہ کہ جو آپ کے سوال کو سمجھ رہا اور اس کی فریکوینسی ہو اس کے بعد وہ کچھ انفرمیشن بھی دینا چاہے تب ہوتا ہے بعض لوگ صرف اپنا بس سے آپ کو ٹھالنا چاہتے ہیں اس میں ظاہر ہے وہ سبسٹینس نہیں آتا ہے ایک صحافی کے لیے جو واقعات ہوتا ہے بڑے واقعات وہ ظاہر ہے ان کو اسی انداز سے دیکھتا ہے معلومات کے ذریعے کے طور پر اور اس کے ذہن میں سرخیاں بن رہی ہوتی ہیں یا وہ اپنے کالم کو انمار رکھتا ہے تو آپ بطور انسان ظاہر ہے کہ کچھ لوگ انسان اس سے متاثر بھی ہوتا ہے کسی جو مشرقی پاکستان کا جو سانحہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اب تک اس کا ایک اثر ہے اور کیونکہ پہلے میں کیا تھا جب انیس سو انتر اور ستر میں جب کلیکشن ہونے والے تھے ستر کے اس سے پہلے میں سبھی جتنے وہاں کے اہم لیڈرز تھے مشرقی پاکستان کے باشانی صاحب مجیب الرحمان عطا الرحمان مولی فرید احمد مولی فرید احمد بہت بڑے اوریٹر قومی اسمبلی میں یو خان کے دمانے میں ملتے تھے پروفیسر غلام آزم ان سب سے ہی ملاقات ہوئیں تو اس وقت یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ انہیں ایک نگلیکٹ کیے جانے کا یہ تو نہیں تھا کہ وہ بالکل الگ ہونا چاہتے ہیں لیکن یہ تھا کہ مغربی پاکستان والوں نے بہت زیادہ روم کیا ہے پھر یہ بھٹر صاحب کے ساتھ گئے جب مجیب الرحمان سے ان کی مذاکرات ہو رہے تھے وہاں بھی بہت ہم نے فرق محسوس کیا کہ وہاں کی لیڈرشپ زیادہ عوامی اور بالکل گھول مل جانے والی یہاں ہمارے بہت زیادہ طبقاتی ایک فرق دوری ہے پھر مہی میں 1971 فوجی ایکشن کے دوران بھی ایک مہینہ مساوات کی طرح سے گیا تھا تو وہ جو واقعات ہیں وہ آج تک نہیں بولتے اپنے اس میں لکھ رہے ہیں یہ بھی ہے کہ بہت جگہ آپ ظاہر جو کچھ دیکھا اس کو لکھنا مناسب بھی نہیں ہوتا مگر بہت زیادہ وہ تھا کہ بھی ظلم ہو رہا ہے اور اب مشکل ہے اس کے بعد تو اسی لیے بلوچستان میں جو واقعات دیکھتے ہیں پھر ہمیشہ مشکل پاکستان یاد آتا ہے اور ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے مشکل پاکستان پہ آپ کے نزدی کس کتابیں ظاہر بشمار آئی ہیں اور وہاں پہ کسی کا جب ایک طرف زیادہ ہے کسی کا دوسی طرف زیادہ ہے کون سی صحیح معلومات تھی یہ جو ابھی آئی ہے میں پوری کتاب تو نہیں پڑھی شیئر شرمیلا بھوست کی جو آئی ہے یہ اس کو لوگ زیادہ بالسٹ کتاب کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہمارے ہاں سے جو لوگ ڈیفیکٹ کرتے رہے انہوں نے لکھیں کچھ کتابیں یہ اے پی پی کے تھے نام یاد نہیں آرہا وہ گئے انہوں نے ریپ بنگلہ دیش لکھی اور بھی ٹونی مسکر انہاس اور بھی وہ یک طرفہ تھی پاکستان کے خلاف پاکستان کی فوج کے خلاف پاکستان کے فوجی افسروں نے جو کتابیں لکھیں وہ ظاہر ہے بنگالیوں کے خلاف تھی بیلنسٹ ہے مخلی زیادہ اس کا ذکر آرہا ہے کچھ چیزیں میں نے اس میں نوٹ کی ہیں اور اس وقت مسئلہ ہے محسورین کا وہ بہت دردناک ہے کہ ساری دنیا میں جو ہیں مائیگریشن یا ہوملیسنس کا ہو رہا ہے ان کا کچھ نہیں ہو رہا ہے وہ اس طرح سے ڈپلومیٹک اسطلاحات میں نہیں دے رہا ہے کتاب کی ہم عمومی کے بات کر رہے تو کتاب سے جو رشتہ لوگوں کا خاص ہو کہ نئی رسل میں اور پھر ہم خود اتنا استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کو اور اس کو کتاب جو ہے جو گلزار صاحب نے نظب لیکن کتاب جانتی ہیں بند علماری میرا اس میں ذرا نظریہ یا تجربہ مختلف ہے ایک تو یہ ہوا چل پڑتی ہے نا کہ وہ کتاب نہیں بکرہی کتاب نہیں پڑھی جا رہی ہم نے ہر دور میں دیکھا ہے کچھ سو فیصد لوگ تو کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ کتابیں کوئی ہمیشہ سے ہی یا اس خطے میں جس طرح امریکہ یا یورپ وغیرہ میں پپلر بکس تو کئی کئی لاک چپتی ہیں اور یہاں وہ پانچ ہزار ایک ہزار پانچ سو پہ آ گئی ہیں تو وہ تناسب وہی رہتا ہے ہر دور میں پڑھنے والوں کا اور نہ پڑھنے والوں کا اب کیونکہ آپ کے یہ سوشل میڈیا ہوئی ہو رہا ہے یا ٹی وی چینل وغیرہ اس لئے آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیکن اچھی کتابیں جو ہیں وہ آج بھی پڑھی جا رہی ہیں اور اب یہ دیکھیں اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جو پبلشر ہے لاور کا پبلشر بھارٹی گیٹ سے پہلے گلورو میں کیا دیفنس میں ہیں یہاں بھی ہمارے یہاں بھی ہمارے پبلشر ناظمباد اللہ کے اس سے دیفنس میں جا چکے ہیں تو کتابیں بک رہی ہیں تبی وہ کرتے ہیں آپ کو اس کو ایڈیشن ریلیشن چھاپ کر لیتے ہیں ان اس کے ساتھ ہی ہے کہ بہت سی کتابیں چھپنی بھی نہیں چاہیے باہر بک ٹیسٹرز ہیں اس کے لئے باقادہ کہ وہ پبلشر ان کو کتاب دیتا ہے ان سے وہ پوچھتا ہے کہ بھی یہ چھپنی چاہیے کہ نہیں اور وہاں وہ اس کا باقادہ انٹرو اور انٹ بھی تبدیل کرواتے ہیں یہاں کوئی نہیں کہ چھپ گئی ہے میں بھی اس کو حرف آخر سمجھتا ہوں کہ اسی طرح چھپنی چاہیے اور اب تو وہ وہاں کہلاتی تھی امریکہ وغیرہ جو آرثر خود چھپواتا ہے اب یہاں زیادہ تر خود چھپا رہی ہیں نہیں وہ پبلشر کے پاس آپ جاتے ہیں وہ بھی کہتا ہے اچھا یہ اتنا اس کا ہوگا آپ کی اب تک کتنی کتابیں آ چکی ہیں کتابوں کی تعداد تمہیں ابھی دیکھی تھی کوئی ترتالیس کے قریب ہے اس میں شاعری بھی ہے سیاست بھی ہے نصر بھی ہے لیکن ابھی یہ آئی تھی حج پہ رحمان کے مہمان تو وہ میں اکھال ہے جب تک ہم نے کہ ان میں سب سے زیادہ گئی ہوگی اس سے پہلے لارکانہ سے پیکنگ بھٹو صاحب کے ساتھ ستر کی الیکشن کمپین ہم نے انٹیئر سندھ پنجاب میں کبر کی تھی وہ اس میں سے کچھ چیزیں لکھی پھر ان کے ساتھ چین بھی گئے تھے جب موز تونگ اور چوہن لائی تھے اس وقت تو وہ کتاب بھی اب تک ہردو انگریزی میں چھپتی رہتی ہے آپ نے میکزین چاپنے کا تجربہ اس ہوں کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں کسی سے فات کی جائے تو میں نہیں خیال نہیں آپ کو مشورت دے گا میکزین چاپنے تو آپ نے ایک زمانے میں ٹوٹ پر ٹوٹ سے شاید پہلا نہیں ٹوٹ بوٹ نہیں پہلے میار ہفتر زمانے میں جب اس کا ڈیکلیریشن منسوق ہو رہا تھا تو میں پھر مہنامہ ٹوٹ پٹوٹ کا لے آگئے تاکہ دفتر چلتا رہا یہ بچوں کے لئے تھا تو بہت پاپلر رہا انیس سو چرانوے تک جنگ جائن کرنے تک یہ چلتا رہا تھا بلکہ آج آپ کے پاس بھی آپ ہے یہ بالکل ایک مختلف رسالہ ہے کہ نہ عدبی اس کو آپ کہیں نہ سیاسی نہ شو بیس کا نہ سپورٹ کا تو میرا جو جنگ کے زمانے میں بھی کوشش تھی کہ ہم باہر جو اچھی کتابیں چھپتی ہیں کیونکہ یہاں زیادہ جذباتی کتابیں ہیں شاعری ناول لیکن کوئی انفرمیٹیو کتاب نہیں ہے کہ آئی ٹی پہ کوئی کتاب ہو یا جو مختلف نفسیاتی دباؤ ہو ان چیزوں پہ جس سے آدمی آج کل گزر رہے ہیں تو وہ ہم نے کتابیں لے کے کوشش کی وہاں بھی کہ ترجمہ کروائیں اردو میں اس کو منتقل کیا جائے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی آپ کہہ رہے ہیں تو ٹرانسفر آف ریزن بھی ہونی چاہیے تو وہ اس نے کوشش کی اور یہ چونکہ اپنے پاس جو پیسہ تھا یا جو انرجی جسمانی طور پر وہ ایک مانامے میں ہی ہو سکتی تھی ورنہ اگر طاقت ہوتی اور دولت تو ہم کوئی باقادہ چینل بھی شروع کر سکتے اس کے بھی ذہن میں ہیں بہت سی چیزیں جن سے وہ چل سکتا ہے میکزین اپنے بند کیے ڈان نے ہیرارڈ بند کیا نیوز لائن بند ہوا مگر ہم یہ دوزار چودہ سے اب تک باقاعدگی سے چلا رہے ہیں چاہے اپنے پاس سے کچھ خرچ کرنا پڑ ہے یا دوست اہباب کی مدد سے تو وہ ہے کہ اس میں کافی کتابیں ہم اب ہیں آپ کے ہم بھی رہے ہیں اور جنگ میں بھی رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ان کی وجہ سے بہت سے کتابیں آسانی سے اور جلدی ترجمہ ہو کر چھپ جاتی ہیں عراق پہ بھی ہم نے چھپی شام پہ چھپی ہے نیو ڈیجیٹل ایرا بہت اچھی کتاب تھی وہ چھپی تو یہ ہے اس میں کوشش اور اس کے ساتھ ابھی اس سال ہم نے شروع کیا ہے کہ جو بعض ادارے جو ذمہ داری ہیں تو ریاست کی ہیں لیکن وہ خود کر رہے ہیں کام ان پر پورا پورا شمارہ اس راخوت پہ پورا شمارہ شائع کی یا نویمبر میں پورا ان کے شعبے میں کیا ادارے ہیں ابھی اپریل میں ہمارا آ رہا ہے الخدمت پہ الخدمت فاؤنڈیشن پہ تو ان سے ہم انہیں لیپ فوائنٹس دے کر اس موضوع پہ ہمیں معلومات چاہیئے تو خود ہمیں بھی بہت سی چیزیں نہیں معلوم ہوتی ہیں اداروں مارچ میں تھا عورت نمبر ہمیشہ نکالتے رہے ہیں کل ہی بلکہ ہمارا پروگرام تھا یہ اطراف خدمت اعزاز یہ ہم دے رہے ہیں خواتین کو یہ پانچوں پروگرام تھا یہ اس قسم کی چیزیں کر کے مین سٹریم سے ہٹ کے کوشش کر رہے ہیں اور بہت دوست اہباب نوجوان اس میں ساتھ دے رہے ہیں ہمارا آپ اپنی صحابتی زندگی جو تجربات ہیں وہی جو آپ کو بتایا شام بخیر میں یہ زیادہ تظہر ہے کہ صحابتی ہی اس میں جہاتا ہوا ہے جو مختلف میڈیا ہاؤسز کے ساتھ جو رہے ہیں یا باہر جاتے رہے ہیں جو وہاں کیا کچھ دیکھا تو زیادہ غالب اجزر آخری سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا اس میں ظاہر اگر طرف چاہیا ہوا ہے آپ بھی استعمال کر رہے ہیں اس سے لوگ کیا مطلب یعنی ایک تو اس کا مجموعی جو کردار ہے وہ کیا ہے آپ کے نزدیک کرون کیا ہے بہتری کی طرف ہے یا غرابی ہے ایک ایک تیکنالوجی جو ایک ریفلیکشن ہوتی ہے تو آپ کے معاشرے میں جو اس وقت مذہبی انتہا پسندی ہے فرقہ واریت ہے اور انتشار افراد افری وہ سب سوشل میڈیا میں بھی آ رہی ہیں پورا اور ٹیکنالوجی کو آپ اگر خود سیکھیں گے نہیں استعمال کرنا تو پھر ٹیکنالوجی آپ کو استعمال کرتی ہے ابھی چھوٹی سی مثال دوں گا کہ آپ کے ٹی وی سکرین پہ جو پٹیاں جلتی ہیں اس پٹی کے لئے جتنا وہ لکھنے والا تربیت یافتہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اس لئے آپ اس میں کبھی کبھی آپ کو دیکھتے ہیں کہ ایک دم لگتا ہے کہ یہ کچھ بات نہیں پوری ایک تو ہے کہ الفاظ اتنی اس کو آتے ہوں کہ اس میں بیان ہو جائے دوسرا اس کا سائز تو وہ ہم ٹیکنالوجی سکھا نہیں رہے چون کبھر ٹھیک ہے شروع کر دی سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ ہو کنٹینٹ جو ہے اس کو مطن کہیں گے عبارت وہ ہے یہی یوت جو اس پر چھائی ہوئی ہے وہی پہلے آپ کے کنسرٹ اور یہ چیزوں پر تھی چھائی لیکن آپ اس کو شاعری مل جاتی تھی منیر نیازی کی بال کی اب وہ خود ہی تکبندی کر رہے ہیں تو یہ بنیازی فرق ہے یہ میری ذمہ داری بھی تھی شاداب صاحب کی بھی تھی کہ ہم جب یہ آرہ تھا تو ہم اس میں وہ چیزیں پوسٹ کرواتے یا لوڑ جو بھی لفظ کریں جو آپ پڑھوانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو ہم نے نہیں کیا ریختہ نے کیا ہمارے ہاں وہ جو ذمہ داری تھی ہم لوگوں نے بلکل ماننا چاہئے کہ نہیں کی تب اس چیزیں تلاش کر پوری کتابیں سکین کر کر نہ لیں لیکن وہ چیزیں ڈالیں جو آج کے نوجوان کی سمجھ میں آتی ہیں اس کو اس طرح سے اس کے تصور اور فہم اور ذہانت کے حوالے سے بنا کے چھاب ہیں تو وہ چیزیں یہ ضرور پڑھیں گے ہم نے دیکھا کہ بات نوجوان بہت اچھی طرح مطالعہ بھی کر رہے ہیں آتے بھی ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے جس کو کرنا چاہئے دور وہ خلا انہیں خود پور کرنے کوشش کر رہے ہیں موسیقی